دوستو کیسے وہ سارے امید کرتے ہیں سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج کی ویڈیو ہم بنانے والے ہیں جون ڈیئر چوون ڈیورو پانچ گیر پلو پلس لفٹ پلو کے بارے میں اور ساری آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہم دیں گے اور سی آئی ڈی اینجن میں یہ ٹریکٹر ہے جون سا جس کی آج ہم آپ کو ویڈیو میں ڈیٹیلز دینے والے ہیں تو آئیے پھر کرتے ہیں بات جون ڈیئر کے چوون ڈیورو پانچ سی آئی ڈی موڈل کے بارے میں سب سے پہلے ٹریکٹر کے اگر لک کی بات کرتے ہیں تو فرنٹ لک ٹریکٹر کی اس طرح دیکھنے کے لیے یہ اپنے کو مل جاتی ہے ایچ ڈی لائٹوں کے ساتھ ٹریکٹر کمپنی نے لانچ کیا ہے یہ دو ہزار بائیس موڈل ہے یہ اور آگے جون سے ویڈ ہے یہ اوپشنال ہے اگر کسٹمر لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایکسٹر پے کرنا پڑے گا ساتھ میں لگے ہوئے ہیں نہیں آتے اور فرنٹ ایکسل ہے جون سا وہ بھی کافی اچھا کمپنی نے منایا ہوئے ہیں ٹریکٹر کا کافی ہیوی دیوٹی ایکسل ہے اور اوپر ایک کروم کی اپنے کو پیچنگ مل جاتی ہے ہلکی سی اور سائیڈ کی بات کریں تو فرنٹ گریل ہے جون سی وہ بھی کافی زیادہ اچھی کمپنی نے منایا ہے کافی مطلب لوک کو کافی اٹریکٹیو کرتی ہے یہ اور اس سائیڈ بھی جون سی گریل ہے وہ تھوڑی کمپنی نے چینج کر دیا سی آئی ڈے ایک بارے میں میں سی آئی ڈے ٹریکٹر کی سوری جیسے دور سے پتہ لگ جاتا ہے بھی ہاں بھی یہ ٹریکٹر سی آئی ڈے ہی ہے ہے اس چیز کو دیکھنے سے اور ادھر چومنجی رو پانچ کا سٹکر آ جاتا ہے اور ساتھ میں آ جاتا ہے جون ڈیر کا ادھر آپ کو سٹکر مل جاتے ہیں پاور ٹیک گیر پرو فوڈ ڈے گیر پرو پلس لیفٹ پرو جون سی ٹریکٹر کا موڈل ہے یہ اور یہ ٹوپ موڈل ٹریکٹر ہے بلکل جن سا ہائی ڈ ہے مطلب چومنجی رو پانچ میں جیسے الگ الگ موڈل آتے ہیں تو یہ سب سے ٹوپ موڈل ہے ہے اور ہیٹ گارڈ لگے ہوئے آپ نے کمپنی کی طرف سے بہت اچھے ایسے میٹنگ کمپنی میں کمپنی سے ہی ہو کر آتی ہے ٹریکٹر کی اور ایدھر انڈکیٹر کی بات کریں تو کچھ اس طرح پرانے موڈل کی طرح ہی اس میں کمپنی نے کوئی بھی چینج نہیں کیا اور بیک لک کی بات کرتے ہیں تو بیک لک بھی ویسے ہی مطلب نورمل ٹریکٹر کی طرح ہی ہے اس کی جیسے جون ڈیر کے پہلے موڈل آتے تھے کوئی زیادہ چینج نہیں ہے اور باقی جو سے فیچر آئے گے ویڈیو میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے بیک میں کیا کیا مل جاتا اپنے کو اور اب بات کرتے ہیں ٹریکٹر کی ایچ پی کی تو اگر ایچ پی کی بات کریں تو 300 ہاس پاور میں کمپنی نے یہ انجن لاؤنچ کیا ہے اور ایک بار آپ کو انجن کی لک بھی ہم ضرور دکھا دیتے ہیں اس طرح کی کچھ انجن کی لک آ جاتی ہے دیکھنے میں سب سے پہلے اپنے کو مل جاتی ہے بیٹری اوپر آ جاتا ہے اپنا ایر کلینر جونسا کی سینسر کے ساتھ آتا ہے چوک سینسر کے ساتھ جیسے اگر یہ چوک ہو جاتا ہے تو میٹر میں ڈیکیشن آپ کو مل جاتا ہے اور اگر بات کریں تو اس میں یہ تو ہو گیا اپنا ریڈی ایٹر نورمل جونسا ہوتا ہے اور ایک کمپنی نے اس میں اور چیز لگائی ہے جیسے یہ جونسا ڈیزل کا بیک پریشر ہوتا ہے نا اس کو بھی تھنڈا کر کے ٹینک میں مطلب ڈیزل ٹینک میں بھیجتی ہے یہ جونسی اگر لگائی ہوئی ہے اور یہ جونسا سیسٹم ہور بھی لگایا ہویا ہے کمپنی نے یہ جیسے گیر کو اویل ہے تو اس کو مطلب ڈھنڈا رکھنے میں ہمٹی ہی ہیلپ کرتا ہے تو جیسے کی مطلب اپنے کو مل جاتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں سی آ ڈی آئی کے ڈیزل پمپ کے بارے میں ڈیزل پمپ اس میں کوئی بھی نہیں لگا آتا کیونکہ سی آ ڈی انجن ہے اس کا اندر ہی ہے جو کچھ ہے اور اگر جیسے سی آ ڈی آیا ہے تو جیمیدار جو ان سے اپنے ہیں وہ سوچیں گے بھی اس میں اگر ہوا لے جائے ٹیکٹر تو اس کی ہوا کیسے نکھ لیا ہے کچھ بھی ہے تو اس میں بریتھنگ ڈیزل پمپ جو ان سے ڈیزل فیلٹر ہیں ان کے اوپر دیا ہوا ہے اگر اپنا ہوا لے جاتا ہے اس کو پریس کرتے ہیں تو اس میں مطلب جو ان سے اپنی ہوا نکالنے میں ہیلپ ہو جاتی ہے تو اگر ڈیزل پمپ کی بات کریں اس میں تو ڈیزل پمپ ہے جو ان سے وہ اس میں آتا ہے ایچ پی سی آر کا یعنی کی ہائی پریشر کومن ریل بول دیتے ہیں اس کو بھی جیسے نورمل ٹریکٹر کا جو ان سے ڈیزل کا پریشر ہوتا ہے اور یہ جو ان سے مطلب اس میں کمپنی نے پمپ لگایا نا وہ ڈیزل کا پریشر پروائیڈ کرتا ہے اور تربو پلس انٹرکولر پلس ایزی آر کے ساتھ یہ ٹریکٹر جو ان سے کمپنی نے تیار کیا ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹربو آ جاتا ہے اور اس سائیڈ آ جاتا ہے اس کا ایزی آر وہ اس سائیڈ لگا رکھا ہے کمپنی نے یہ جو ان سے اس میں ایزی آر سسٹم ہے اور انٹرکولر میں نے آپ کو جیسے سٹارٹنگ میں ٹریکٹر دکھائی دیا ہے ایچ پی بھی میں نے آپ کو بتا دی ایک بار پھر بتا دیتے ہیں 63 ایچ پی میں ٹریکٹر یہ کمپنی نے تیار کرا ہے اور سنکروم ایک شٹل کے ساتھ یہ ٹریکٹر آتا ہے جیسے بھی ہم بات کریں گیر کی تو جیسے گاڑی کی گیر ہم لگا دیتے ہیں بینا ساؤنڈ کے تو جیسے گیر بگاڑا ہے ٹریکٹر کی چینج کرتے تو اس میں کوئی گیر کی نویس نہیں ہوئے گی ٹریکٹر کو بڑی آسانی سے مطلب گیر اس کے لگ جاتے ہیں ٹریکٹر کے تو اب بات کرتے ہیں ٹریکٹر کے گیر کی گیر اس کا جو انڈیر اپنا ہی خود کا تیار کرتی ہے کسی کمپنی سے باہر جیسے قرارو وغیرہ کا گیر بگسہ نہیں آتا اور بارہ پلس چار جو انسا اس کا مطلب ٹرانسمیشن ہے جیسے بارہ فورورڈ اور چار ریویس اے بی سی ڈی میں یہ آتا ہے جیسے پہلے نورمل جون ڈیر اے بی سی میں آتا تھا اس میں اپنے کو ایک اپشن اور مل جاتا ہے اے بی سی ڈی کا ایک گیر ہورس میں جون ڈیر نے ایڈ کر آئے سی ڈی میں اور یہ نورمل انجن میں بھی اپنے کو ملتا ہے سی ڈی میں نہیں ہے اکیلا اور اب بات کرتے ہیں ٹریکٹر کے جیسے ٹیروں کی 4x4 میں جو انسا کمپنی فرنٹ ٹیر لگا کر دیتی ہے گیارہ دو چوبیس کا ٹیر جو انسا فرنٹ آتا ہے اور ریئر ٹیر کی بات کریں ریئر ٹیر اس میں سوڑا نو تیس کا مل جاتا اپنے کو جو انسا پیچھلا ٹیر ہے یہ سوڑا نو تیس میں ملتا ہے اور کمپنی کی طرف سے جیسے ٹریکٹر سیمپل ٹریکٹری آتا ہے ویٹ پلس فائبر اس میں ایکسٹر لگا رکھی ہے کمپنی نے جیسے کسٹمر کی ڈیمانڈ پر وہ اس کے الگ پے کریں گا کسٹمر نے اور پرائز کے اگر بات کریں تو چومن جیرو پانچ کا جو پرائز ہے پرائز سوہ چودہ لاکھ روپے ہے 4x4 موڈل میں CIDI میں اگر سیمپل لیتے ہیں تو 2 لاکھ روپے کم ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ رہ جاتا ہے سوہ 12 لاکھ روپے اگر سیمپل سی ایڈے ہی لیتے ہیں بینہ 4x4 کے تو اب پیچھے بیہ کسے میں چلتے ہیں بیہ کسے کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں بات کریں تو پیچھے جیسے جو ڈیر کا شروع سے سٹارٹنگ سے جیسے ڈیزل ٹینک پیچھے ہی آتا ہے تو پیچھے ہی ہے اس کا بھی اور چار وال ہیں جو ان سے ڈسٹیبیوٹر کے ہیں یہ اپشنال ہیں اگر ہم 4 لینا چاہتے ہیں تو آپ 4 بھی لے سکتے ہیں اور اگر 2 لینا چاہتے ہیں تو 2 بھی لے سکتے ہیں اور لیفٹ کپیسٹی اس کی جیسے لیفٹ پرو میں یہ ٹریکٹر آتا ہے تو 2500 kg تک کی اس کی جو ان سے لیفٹ کپیسٹی ہے اور لیفٹ کے فیچر آپ کو مطلب یا ایک سائیڈ پر مل جاتے ہیں جیسے ایتھر سے آپ دیکھو ایک سائیڈ میں مل جاتے ہیں جیسے اکیلا آدمی جیسے لیفٹ کو اپریٹ کر سکتا ہے پچھے جیسے implement کوئی بھی ایم نے ایڈ کرنا ہے اٹریکٹر میں لگانا ہے اٹیچ کرنا ہے تو یہاں سے لیفٹ کو ہم اپریٹ کر سکتے ہیں اور جیسے ہی سائیڈن نمبر پیٹ کے لیے لائٹ مل جاتی ہے ٹوپ لنک کے تین اپشن مل جاتے ہیں جیسے اس میں سینسنگ کے جو ان سے اپشن ہے نا وہ تین مل جاتے ہیں اور جو انسا بیک ہیسے کا سی ایل ہے نا وہ ڈالنے کے لیے پچھے دے رکھا ہے سٹارٹنگ سے جونڈیر جیسے پچھے ہی دیتا ہے اور اوپر مرگاڑ میں ٹول ہے جو انسا وہ اوپر کی طرف مل جاتا ہے سٹارٹنگ سے ایسے ہی آتا ہے تو کافی جیسے ہی بیک ہسے کی بات کریں تو بیک ہسے بھی کافی ہیوی کمپنی نے تیار کر رہا ہے اس ٹریکٹر اور بات کریں اگر اس کی پی ٹیو کے بارے میں تو پی ٹیو اس کی پچپن پوائنٹ ساتھ ایش پی تک پی ٹیو جو انسا ٹریکٹر پروائیڈ کرتا ہے ہم اپنے کو اور دو ترہ کی پی ٹیو آتی ہے اس میں فورورڈ پلس ریبرس جیسے اکنومی پی ٹیو کے اس میں اپنے کو نہیں ملتا دو ترہ کی پی ٹیو آپ کو اس میں ملے گی تو جو انسا پچھلی حصہ کی بات کریں ہم کر رہے تھے جو انسا پچھلا حصہ جیسے ریئر بیرنگ تھے نا جو انسا جو انڈیر کے پہلے وہ گریز میں آتے تھے پر اب کمپنی نے وہ ٹوٹلی چینج کرتی ہے سسٹم اب وہ جو انسا بیرنگ ہے نا وہ کمپنی نے اویل میں گر دی ہیں جیسے تیل میں دوبے ہو جاتے ہیں گریز والا سسٹم پچھلے بیرنگوں میں مطلب کمپنی نے بلکل ختم کر دی ہے تو اب اس سائیڈ کی بات کرتے ہیں ٹریکٹر کی تو میں نے جیسے بتا دی ہے ایزیر بگیرہ اس سائیڈ لگا آتا ہے تو ایک اور اپشن لیفٹ کا ملتا ہے میں اپر جا کے آپ کو دکھاؤں گا جو انسا یہ کمپنی لے لگا رکھا ہے اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل دیتے ہیں آؤ آپ ٹریکٹر کے اوپر لے کر چلتے ہیں جیسے اس کا میٹر بوکس بغیرہ یا گیر بغیرہ کیسے لگے ہیں ان کے بارے میں سارے آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں تو سٹارٹ بغیرہ کر کے بھی دکھائیں گے بھی سی آئی ڈی آئی میں سٹارٹنگ کا کیا ڈی فرینس ہے پرانے مارڈل سے جیسے تو دوستو جیسے اوپر کی بات کرتے ہیں تو جو انسی ٹریکٹر کی لک ہے اوپر بیٹھنے کے باگ وہ بھی کافی اچھی ہوتی ہے اور یہ اس طرح کچھ میٹر بھی کمپنی نے چینج کر دیا اور اس میں دو اپشن مل جاتے ہیں ایک کو پلس ایسٹی یعنی کہ اگر نورمل ٹریکٹر روڈ بغیرہ پر لے کر جا رہے ہیں کوئی ایمپلیمنٹ پیچھے لے کر جانا ہے یا ویسے جانا ہے تو اس کے لئے ایکو موڈ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر ہم کام کر رہے ہیں جیسے خیت میں تو اس کے لئے جو انسی ٹریکٹر چلا سکتے ہیں تو جو انسی ریس بڑا لیور ہے وہ بھی تھوڑا چینج ہے اس کا اور ادھر سائیڈ میرر آ جاتا ہے اور ادھر آ جاتا ہے اپنے ٹریکٹر کا پارکنگ والا سسٹم ہے جو انسی اور جو انسا لائٹنگ والا سسٹم ہے وہ بھی جیسے کار اپنا گاڑیوں کا آتا ہے ویسے ہی آگے بھی جیسے آگے پاس بغیرہ بھی دے سکتے ہیں میرے سے انڈیکیٹر بغیرہ سارے یہیں سے پریٹ ہوں گے سٹیرنگ ویل میں جو انڈیر کا لوگو مل جاتا ہے ایتر جو انسی اپنے آ جاتے ہیں اے بی سی ڈی والے گیر ہیں جو انسے اور اس سائیڈ آ جاتا ہے جو انسا پی ٹو کا سسٹم ہے جیسے یہ دیکھو پی ٹو کا دے رکھا ہے اس میں 540 اکنومی اس میں آتی ہے سوری دے رکھی ہے ویسے کمپنی نے اور ادھر آ جاتا جو انسا پی ٹو کا کلچ ہے جو انسا انڈیپینڈنٹ کلچ ہے مطلب پیر والے کلچ سے پی ٹو والے کلچ کا کوئی سسٹم نہیں ہے وہ الگ ہے اور ٹیلٹ موڑ آتا ہے جسے سٹیرنگ کو بول سکتے ہیں جیسے اس کو اٹھانے سے اپنے سٹیرنگ آب ویل آپ نے دیکھا بھی اوپر چلا گیا میں اس کو دوبارہ دکھا دیتے ہیں کمبر نیچے کر کے جیسے اس کو اٹھاتے ہیں یہ اب نیچے آ گیا اس کو ہلکا سا پریس کرو سٹیرنگ ویل جیسے آگے چلا جاتا ہے جیسے ویلی ڈرائیبر اپنے حساب سے اس کو مینج کر سکتا ہے سیٹ کر سکتا ہے جیسے ویلی ان کا سلاڑے کا موڈ ہے اور ایدھر آ جاتے ہیں جو ان سے اپنے ریورس فورورڈ والے گئر جیسے 3 سپیڈ پلس ایک ریورس آ جاتا ہے اور پارکنگ والا جیسے جونڈیر میں سٹارٹنگ سے جونڈیر لگا کر دیتے ہیں اگر چکٹر ہم نے پارک کرنا ہے تو اس کو اس سائیڈ میں لگا گیا گیفٹ کے لیور ہے نا جون سے وہ اسائیڈ آ جاتے ہیں جیسے یہاں سے بھی لیفٹ منیج کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی یہ جو انسی ہے نا یہ سسٹم لیفٹ کا جیسے ہم یہاں پہ تو ہم نے لیفٹ سیٹ کر لی ایک جنگہ پہ سیٹ کر دی اور یہاں سے پھر جیسے یہاں سے چھیڑنا ہی کی ضرورت نہیں ہے صرف انہی بٹنوں سے لیفٹ اپریڈ کر سکتے ہیں جیسے اگر اٹھانی ہے موڑ پہ تریکٹر کو مانا ہے تو اس بٹن کو پریس کر دی یوپر آ جائے گی اور دوبارہ سے نیچے رکھنی ہے تو نیچے والے بٹن کو پریس کر دیجئے اور بیک لائٹ کا جو انسی بٹن ہے وہ یہاں بھی دے رکھا ہے کمپنی نے جو انسی دے رکھا وہ یہاں بھی دے رکھا ہے اور جو انسی ڈسٹیبیوٹر کے لیور ہے نا وہ کمپنی نے جیسے ڈبل وال آتا ہے اس میں تو دو جو انسی لیور وہ اس سائیڈ کمپنی نے لگا کے دے رکھے ہیں جیسے کافی اچھے ہیں یہ بھی مطلب دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں اور پیڑ والی جو انسی ریس ہے وہ یہاں بھی آ جاتی ہے جیسے بریٹ کرنے میں کافی اس آنے رہے گی جیسے دمانے میں کوئی بھی پروبلم نہیں ہے بہت اچھے ترک کے سامنے اس کو دبا سکتے ہیں بریک سٹارٹنگ سے جیسے اس کی سیل فڈجسٹمیٹ آتی ہے تو وہ ہی جو انڈیر میں سٹارٹنگ سے آ رہی ہے بریک تو پہلے دن سے جو انڈیر کی کافی اچھی ہے اور جون سا جون سا کی ہے ترکٹر کی وہ کافی نیچے جا کر لگتی ہے اس کی جیسے پہلے تھوڑی اوپر تھی تو نائی مرٹل میں تھوڑا چینج کر دیا اور میٹر کچھ میں دوبارہ ایک بر یہ آپ کو ان کر کے دیکھتا دیکھنے میں وہ اچھا لگتا ہے جیسے دیجٹل میٹر میں یہاں اور جیسے سٹارٹ کیا ٹیٹر کو کافی زیادہ مطلب بہت سمودھ سٹارٹنگ ڈیٹر رہی ہے اور ساؤنڈ تو بلکل بھی نہیں ہے جیسے اوپر بیٹھے کوئی وائیبریشن نہیں ہے آپ دے سکتے ہیں بہت اچھی ساؤنڈ ہے ٹیٹر رہی تو کافی زیادہ بڑی اٹریٹر کمپنین دیار کیا ہے اس کو چلا کر بھی دکھاتے ہیں ہم آپ کو اور جم سب 4x4 انگیج اور ڈیسنگیج کرنے والا لیور ہے نا وہ سیڈ مل جاتا ہے اس کا جیسے اس کو اگر اوپر سوری ہو نہیں رہا اوپر اٹھاتے ہیں تو 4x4 میں لگ جائے گا نیچے کر دیں گے تو 4x4 جس کا جونس ہے نا وہ ڈیسنگیج ہو جائے گا اور ڈیفرینچر گیر ہے نا جونسا وہ اس سیڈ آ جاتا ہے تو چابی سے سٹارٹ آ ہے اور چابی سے ہی بند آئی ہے جیسے کو چوک بغیرہ اس میں ایکسٹر نہیں دے رکھی اور میٹر کے ساتھ ہی چارجنگ پوائنٹ میں مل جاتا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے ہاں جی تو اگر ٹریکٹر کی سرویس کی بات کرتے ہیں تو جونسی سٹارٹنگ والی فرسٹ سرویس ہے وہ سو گھنٹے بعد ہوگی اور جونسی نیکسٹ سرویس ہے سیڈ اینجن کی وہ سیدھا پانسو گھنٹے بھی ہوگی یعنی کی پہلی سو پہ اور سیکنڈ ہے جونسی چار سو سو گھنٹے کے بعد اس کی سرویس ہوگی جنسے دوسرے نمبروالی ہے جیسے آپ ٹریکٹروں کی 300 یا ساڑی 300 پہ ہوتی ہے تو اس کی چار سو پہ ہوگی اور ڈیزل اس میں لگ بگ چیتر لیٹر ڈیزل آجاتا ہے اور سیٹ بھی جیسے میں نے اپر پیٹھ کے دیکھا نا سیٹ بھی اس کی کافی زیادہ کمفرٹ ہے ٹریکٹرگی تو پلیٹ فرم مغیرہ بھی کافی اچھا کمپنیٹر مرارکھا میٹنگ مغیرہ بہت اچھی کر رکھی ہے اس میں تو کافی زیادہ لوک بھی بہت زیادہ پیاری آتی ہے ٹریکٹر کی جیسے دور سے دیکھتے ہیں اور جیسے سڑک پہ آتا ہو بہت اچھا لگتا ہے تو اب ہی اس کو چلا کر دیکھتے ہیں تھوڑا بھی ڈرائیمنگ ایکسپیرینس کیسا ہے روڑ پہ ٹریکٹر کا باقی آنے والے ٹائم میں ہو سکتا تو اس کی خیت میں جیسے ویڈ میں چلتی ہوئی یہ ایک ادھی ویڈیو ہم جرور شوٹ کریں گے تو ابھی چلتے ہیں اس کو تھوڑا چلا کر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیسا ایکسپیریس ہے ٹرننگ ریڈیس وغیرہ کیسا ہے ٹریکٹر کا آم ٹریکٹر سے جیادہ ہے کم ہے وہ بھی ڈیٹیل سا آپ کو ساری دیتے ہیں تو آپ جیسے کافی جیادہ سمودھ ہے ٹریکٹر بہت ہی جیادہ سمودھ رسکو بھول سکتے ہیں چلانے میں گیر شفٹنگ میں گیر کی تو بلکل بل ساؤنڈ ہے ہی نہیں ہے ایسے ابھی میں نے گیر شفٹ کر رہے ہیں ٹریکٹر کے تو پتہ بھی نہیں لگا گیر کب شفٹ ہو گئے ہیں اس کے پروڑ کے لیے ایک ڈی اپشن میں چلے گئے ہیں جیسے بہت ہی جیادہ اچھا ٹریکٹر ہے کافی جیادہ اچھا تو ٹرننگ ریڈیس بھی کافی جیادہ ہے ٹریکٹر کا مطلب کم جگہ میں ہم اس کو آسانی سے گھما سکتے ہیں اس میں کوئی دکت پاری بات نہیں ہے دیکھنا ابھی جیسے ٹریکٹر کے گیر شفٹ کریں گے تو بلکل بھی پتہ نہیں لگے گا ہاں جی دوستو تو یہ تھی ساری انفرمیشن آج کے جون ڈیئر پاور ٹیک گئر پرو پلس لیفٹ پرو کے بارے میں جون سے میں نے آپ کو ویڈیو میں دی ہے ساری اس کے میں نے آپ کو فیچر ڈیٹیلز وغیرہ دی ہیں کتنی ایچ پی میں ٹریکٹر یہ یادتا ہے کیا کیس میں کمپنی نے چینج کریں اور کیا کیس کے فیچر ہیں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک زور کریں شیئر زور کریں اور آگے ایسی ایسی ہور انفرمیشن والی ویڈیو کو دیکھنے لیے میرے چینجل کو جور سسکرائب کریں اور جوڑے لیے چینجل کے ساتھ ٹھیک ہے ملتے ہیں جی اپا اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک لیے دنیاواد ٹھیک ہے جی